جس حکمران نے بھی سیاست اور حکومت کو دین کے تابع رکھا پوری تاریخ کا جنہیں ذوق ہے وہ مطالعہ کرے جس حکمران نے بھی سیاست کو حکومت کو ریاست کے امور کو دینِ متین کے تابع رکھا قرآنِ کریم کی اصولوں سے رہنمائی لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو عصوہ بنایا اس کی سیاست سے اسلام کو بھی عروج ملا اخلاقی اقدار بھی بلند ہوئی اور ریایہ عوام کو بھی خوشحالی نصیب ہوئی یہ ہم بتاتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورِ اقدس مدینہ شریف میں ایک وقت خلافہ راشدین کے دور میں وہ آ گیا کہ حکمرانوں نے نبوی سیاست سے فیضیاب ہوتے ہوئے یوں سیاست کی کہ وہاں زکاة لے کے لوگ پھرتے تھے مگر لوگ اتنے خوشحال تھے کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا پچھلے خطبہ جمعہ کو میں نے ارز کیا نا کہ ریاستِ مدینہ منورہ کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاستِ مدینہ منورہ کو سات بنیادیں فراہم کی معاشی طور پر سب سے پہلے عوام کو خوشحال کرنے کا پلین کیا اس کے لیے جو سات بنیادیں دیں پچھلے خطبہ جمعہ کو میں نے اس پر تفصیل سے کلام کیا وہ کیا تھی کہ حکمران کا حق ہے کہ وہ عوام کو خوراک لباس رہائش روزگار تعلیم علاج اور عدل و انصاف فراہم کرے یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا یہ ہمیں مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے پتا چلا کہ جب آپ بحثیتِ حکمران تشریف فرما ہوئے ریاستِ مدینہ منورہ کے سٹیج پر تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے ان سات چیزوں کو ان کا بنیادی حق قرار دیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے وہ آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے فیض لے کر لوگوں کی خوراک لباس رہائش ان کی تعلیم روزگار علاج اور عدل و انصاف کا احتمام کرتے اور جب تک حکمرانوں نے سیاست اور حکومت اور ریاست کو دینِ مطین کے تابع رکھا لوگ خوش آر رہے اور جب لوگوں نے لالچ میں آ کر اقتدار لیا تو جب اقتدار لالچ میں آ کر لیا جائے تو پھر بندے کو عوام کا مفاد مقدم نہیں ہوتا پھر ذاتی مفاد مقدم ہوتا ہے یہ باتیں سمجھنے والی ہے یہ دینِ مطین کا حصہ ہے اس لیے یہ باتیں کبھی کبھی بیان کرنی چاہیے تاکہ کبھی تو محراب و ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا یہ بات بھی لوگوں کے سامنے بیان ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے اب آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک دین اور سیاست اکٹھے رہے لوگ ایزی رہے اور جب دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا اور سیاست کو دین سے ہٹا کے اپنی مرضی سے چلایا گیا تو لوگ مشکلات میں آگئے آج بھی اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں علامہ اقبال نے اس پر بری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اگر اہلِ ذوق کے لیے یہ صرف پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں کچھ حدیث کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں علامہ کہتے ہیں ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی دوئی چشم تحذیب کی نابصیری اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی یوں اردشیری کہتے ہیں جب سے اس سیاست میں لالچ آ گیا ہرس آ گیا تب اسے عوام کو کچھ نہیں ملا اس لیے کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اب علامہ اکمال کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاست کو دین کے تابع رکھا جائے اور اگر تم نے اسے جدا کیا اور لوگ اپنے مفاد کے لیے حوث کے لیے لالچ کے لیے اقتدار کے لالچ میں مال کے لالچ میں طاقت کے لالچ میں لوگوں نے یہ منصف سبال نے شروع کر دیئے تو پھر وہ حضور کے امتیوں کو کچھ نہیں دیں گے پھر وہ ریایہ کو کچھ نہیں دیں گے پھر وہ اپنا پیٹ اور اپنی تجوریاں بھریں گے اور یہی بدنصیبی کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہوا